دیش دنیا اتار جواری ہے نئے پردھان منطوری کے اعلان سے پہلے عمران خان کے ہزاروں سمرتھک سڑک پر اترے اور نئی سرکار کے خلاف جم کر نارے باجی کرنے لگے اسلام آباد لاہور کراچی پیشاور ملتان جیسے شہروں میں جبردست پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے نئی سرکار کا خلاف لوگ جم کر نارے باجی کر رہے ہیں پردرشن کر رہے لوگوں کے ہاتھوں میں امپورٹڈ سرکار منجور نہیں کی تکتیاں تھی وہیں رات کو ٹوٹر پر ہیسٹر ایسٹ امپورٹڈ گورنمنٹ ریجیکٹڈ ٹرنٹ کرتا نظر آیا اس ہیسٹیک کو آپ کو بتا دیں کہ اب تک اس کے ساتھ میں قریب دو دشملو سات ملین ٹویٹ کیے گئے ہیں وہی پردرشن کے دوران لوگ چوکیدار چورہے کے نارے لگاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بتا دیں کہ پردرشن کے دوران لوگ سوینا کو چوکیدار بتا رہے ہیں حالانکہ پردرشن کے بعد عمران سرکار میں پورو منطری شویک راسد لوگوں کو شانت کراتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ سوینا کے خ ہلاف نارے باجی نہ کریں اور شانتی پورو پردرشن کرنے کی انہوں نے اپیل کی دراصل یہ پردرشن تب ہو رہا ہے جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں عمران خان عبشواز پرستاو ہار کر ستہ سے باہر ہو چکے ہیں عبشواز پرستاو کو لے کر عمران پہلے سویہی ویدیشوی ساجش کاروب لگاتے رہے ہیں اور انہوں نے سیدھے طور پر امریکہ پر بھی نشوانہ سادھا تھا اور اب جس طرح کے حالات پاکستان میں بن رہے ہیں لگاتار پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے عمران خان کے سمر تک سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور نئی سرکار کو ایمپورٹیٹ سرکار بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ سرکار نہیں چاہیے سوینا کے خلاف بھی جم کر نارے باجی کرتے ہوئے عمران خان کے سمر تک نظر آ رہے ہیں بولٹین میں اب بات جنیو ویواد کی بھی کر لیتے ہیں دراصل جنیو میں نونوز کھانے سے روکنے کو لے کر ویواد ہو گیا تھا جس میں چھے چھاتر گھائل ہو گئے تھے اور اب یہ ماملہ دیش بھر میں سرکھیوں میں بنا ہوا ہے ماملے کھلے کر جنیو پریشواسن نے جانچ بھی شروع کر دی ہے بتا دے کہ اے بی وی پی اور لیفٹ کے بیچ ہوئی جھڑپ میں چھے چھاتر گھائل ہو گئے تھے جس کے بعد چھاتر اس ہنسہ کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے اور اے بی وی پی کے خلاف کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے نظر آئے ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے جنیو پریشواسن نے وارڈن اور سیکیورٹی سٹاف سے ریپورٹ طلب کی ہے جس میں شاتروں کا بھی پکش لیا جائے گا اور جو شاتر دوشوی پائے جائیں گے ان کا خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ماملے کو لے کر ایک اور بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے ماملے میں دلے پولیس نے اے بی وی پی کے شاتروں کے خلاف ماملہ درچ کر لیا ہے دلے پولیس نے جنیو شاتر سنگ ایس ایف آئی ڈی ایس ایف اور آئیسا سے جڑے شاتروں کی شکایت پر یہ ماملہ درچ کیا ہے پولیس کی ماملے تو ماملے میں سولہ سے بیش شاتروں کو چھوٹ لگی ہے پولیس نے بتایا کہ ویدیارتی بجزد کے شاتر کی اور سے انہیں کوئی لکھت شکایت نہیں ملی ہے ان سے باتچیت کے بعد یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ وہ تھانے میں جا کر شکایت کریں گے وہیں گجرات سے دردناک حادثے کی خبر سامنے آئی ہے جہاں کیمیکل فیکٹری میں بلاسٹ ہو گیا جس میں چھے مزدور مرت بتایا جا رہے ہیں تو گجرات سے یہ دردناک حادثے کی خبر سامنے آئی ہے بھروس کے انڈسٹریل ایریا میں ایک کیمیکل فیکٹری میں رویوار دیر رات ویسپورٹ ہوا جس میں چھے مزدوروں کی موت ہو گئی ہے پولیس نے ماملے کی جان شروع کر دی ہے جانکاری کے مطابق یہ ایک آرگینک کیمیکل فیکٹری تھی فیلحال ویسپورٹ کے کارنوں کا خلاصہ نہیں ہو زکا ہے ماملے کی جانکاری ملتے ہی دمکل اور پولیس کے ٹیم موقع پر پہنچی اور بچاو کا کام میں جڑ گئی ماملے کو لے کر زیادہ جانکاری سامنے نہیں آسکی ہے بتانے کے پسلے سال بڑودرا میں جھگڑیا گباس گجرات انڈسٹریل ایرڈیولپنٹ کارپوریشن شیطر میں ایک کیمیکل فیکٹری میں جوڑ دار دھماکی کے بعد آگ لگ گئی تھی اور اب ورود سے کیمیکل فیکٹری میں ویسپورٹ کے خبر سامنے آ رہی ہے اتر بھارت میں گرمی کا ستم لگاتار جواری ہے دن کے وقت تو ایسا لگ رہا ہے مانو آسمان سے آگ برس رہی ہو بردد آمان کے ساتھ لوگ کے تھبرڑوں سے لوگ پریشوان ہیں وہیں موسم بھاگ نے دیش کو کئی راجیوں میں لوگ کی چتاونی دی ہے موسم بھاگ سے ملی جانکاری کے مطابق راجستان پنجاب کے کچھ حصوں اور حریانہ دلی پشیمی یوپی ہیماچل سدیزگڑ اور پشیمی مدیپردیش کے ادھیکانس حصوں میں لو چلنے کی سمبھاونا ہے بات دلی کی کریں تو دلی میں گرمی کے چلتے موسم بھاگ نے یلو ایلرٹ جواری کیا ہے دلی کے کئی جگہوں پر ہیٹ ویو کنڈیشن اور بہت سے علاقوں میں سیویر ہیٹ ویو کنڈیشن کی بھوشیوانی کی گئی ہے پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو موسم بھاگ نے اتراخرن میں پھر موسم بدلنے کی سمبھاونا جتائی ہے پشیمی ویکشوب کے چلتے اگلے کچھ دنوں میں یہاں بارش بھی ہو سکتی ہے جس کے چلتے تاپمان میں کچھ کمی بھی آ سکتی ہے لیکن فلحال جو حالات بنے ہوئے ہیں اپریل کے مہنے میں ہی گرمی کی بھیشن مار دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے بعد لوگوں کے مند میں ایک فی سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر گرمی میں یہ حال ہے تو پھر مائی اور جون میں اس طرح سے کتنی بطر ہوگی بولیٹن کے آخر میں بات کرونا کی بھی کر لیتے ہیں دراصل دیش میں کرونا کے ماملے لگاتار کم ہو رہے ہیں لیکن گازیاباد میں دو نیجے سکول میں پانچ شہتر پوزیٹیو پائے گئے ہیں جس کے بعد ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کہیں کرونا ایک بار پھر سے پیر تو نہیں پسار رہا ہے تو گازیاباد جلے کے ٹرانس انڈن علاقے میں دو نیجے سکولوں کے پانچ شہتر کرونا سنکرمت پائے گئے ہیں اس کے بعد سے دونوں سکولوں میں چھٹی کی گھوشنا کی گئی ہے سکول اب انیس اپریل تک آن لائن کلاس لیں گے اب آئیکھنڈ توی انستت نیجے سکول کے دو شہتروں میں کرونا سنکرمت کی پسٹی ہوئی ہے اسکول کے پریسٹ آسنک سوہرک نے بتایا ہے کہ جونئر اور سینئر ککشوں کے شہتر شہتروں کی آن لائن بڑھائی ہوگے اس کے بعد الگ الگ دن آفکاش ہونے سے سکول اب انیس اپریل کو کھولیں گے اس کے علاوہ ویشالی کے ایک نیجے سکول میں بھی تین شہتروں میں کرونا سنکرمت کی پسٹی ہوئی ہے اب اب بھاوکوں سے ملی سوشنا کے بعد سکول دو دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے پرابندن کا کہنا ہے کہ تیسری ککشوں میں پڑھنے والا شہتر اندرابورم دونوں شہتر بس سے سکول آتے جاتے ہیں بدوار تک دونوں سکول آئے تھے اس کے بعد سے وہ سکول نہیں آئے طبیعت بگڑھنے پر اب بھاوکوں نے سکول پربندن کو سوشنا دی تھی اس کے بعد لگاتار چھوٹر شہتراؤں کو ماسک پہنوا کر سینٹائز کر آیا جا رہا تھا ربیوار کو اب بھاوکوں نے دونوں کے سنکرمت ہونے کے پشٹی کی تو دوبارہ سے پورے سکول پریشر اور بسوں کو سینٹائز کر آیا گیا اس بیچ سب ہی کی آن لائن پڑھائی ہوگی ویسالی کے ایک نوزی سکول میں بھی کورونا کے معاملے ملنے کے بعد افقاج گھوشت کیا گیا ہے جلا سربلان صدیقاری سے ملی جانگاری کے مطابق اگر شہتر سنکرمت ہوئے ہیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے شہتروں کے گھر پر سومبار کو سینٹائزیشن بھی کر آیا جائے گا اس کے ساتھ ہی گھر کے آنے لوگوں کی بھی جانچ کی جائے گی تو اب جیسے ہی پابندیوں کا پہرہ ہٹ رہا ہے زندگی پٹری پر لوٹ رہی ہے ویسے ہی کورونا پیر پسارنے لگ گیا ہے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ ویکسینیشن لوگ کرا رہے ہیں اور اب ایٹین پلس کے لیے بوسٹر ڈوز بھی ایویلیول ہے اور اگر آپ یوگے ہیں آپ اگر اس سرینی میں آتے ہیں تو آپ بوسٹر ڈوز ضرور لیجئے کیونکہ ویکسین کا وار کورونا پر بہت ضروری ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جیسے ہی زندگی پٹری پر لوٹنے لگتی ہے جیسے ہی اسکول کھولتے ہیں اس کے بعد اس طرح سے معاملے اگر سامنے آئیں گے تو پھر بچوں کی بڑھائی کہیں نہ کہیں پربھاویت ضرور ہوگی اور اسکولوں میں بچے کتنے سرکشت ہیں یہ سوال بھی اب بھاوکوں کے مند میں ضرور کہیں نہ کہیں اٹھے گا اور اس کا سیتھا اثر کہیں نہ کہیں بچوں کی بڑھائی پر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے گازی آباد کے دو اسکولوں کا آپ موجودہ سیچویشن وہاں پر دیکھ لیجئے اب وہاں پر آن لائن کلاسز چلیں گے لیکن اس بیچ جو شاتر اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کی منودشہ کیسی ہوگی ان کا جو ڈر ہے من میں کہیں ان کے من میں ڈر تو نہیں بیٹھ جائے گا کورونا کو لے کر کے سوال بڑے ہیں اور ان سوالوں کا جواب تلاشنا بہت ضروری ہے ایسے میں ذمہ داری ابھیبھاوکوں اور اسکول پرابندن دونوں کی بنتی ہے کہ چھاتروں کو کسی بھی مانسک تناو سے جو کورونا کے وجہ سے جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر مانسک تناو پیدا ہو رہا ہے تو اس کو کس طرح سے دور کرنا ہے اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں اسکول پرابندن اور ابھیبھاوکوں کو بھی لینی پڑے گی دیش لائی میں فی الحال کلے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ای بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا موسیقی